موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اور کیسے گزری آپ کی عید ایمز سے کہ جسے ہیں رمضان کا مہینہ بہت پیارا گزرا ہے عید کا پہلا دن بہت اچھا گزرا ہے اور آج عید کا سیکنڈ ڈی بھی بہت اچھا گزرا ہوگا خوشیوں سے بھرا اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بانٹ کے اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک بڑا ثانیے کے بعد عید آئی ہے بڑی لوگ ڈاؤن کی سیچویشنز میں عید آئی ہے تو وہ والی تو گہمہ گہمی نظر نہیں آرہی ہے ملاقاتوں میں وہ گہمہ گہمی نظر نہیں آرہی ہے لیکن آپ کے اگر دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ ہے پیار ہے محبت ہے تو کیا دوری اور کیا کسی کے گھر آنا پھر تو یہ والی بات ہوتی ہے اتنا میڈیا فاسٹ ہو چکا ہے کہ آپ ویڈیو کالز پر بھی مل لیتے ہیں ایک دوسرے کے گھر ویسی توفتہ ہائی بھیجوا دیتے ہیں بڑی پیار اور محبت کے جو ماملے ہوتے ہیں اس کو کہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ خود چل کے جائے جائے سو آج کا دن بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ صاحب خیر وافیت کی جہاں گزرا ہے وہاں رات تک بھی اللہ تعالیٰ صاحب خیر وافیت کی معاملات رکھے ہم اپنیکشن کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اور آج کے لیے مزیدار کیا چیزیں ہیں اور آج کا ہمارا کچھن ٹپال فیملی مکسٹر کے تعاون سے اید سپیشل شو ہے ہمارا جس میں ٹپال فیملی مکسٹر کا سپیشل تعاون ہمیں حاصل ہے اور ٹپال فیملی مکسٹر جیسے کہ آپ جانتے ہیں بڑی پیاری چائے بڑی پیاری مسلے کہتی ہوں کہ آنکھیں کھول دیتی ہے ایک بڑی تسکین بخش دی ہے ٹپال فیملی مکسٹر جیسے کہ چائے کو تو ویسے اشفل مشروبات کا جاتا ہے تو اشفل مشروبات میں اشفل چائے اگر ہم بات کریں پتی کی بات کریں تو ٹپال فیملی مکسٹر بڑے چن چن کے ایک ایک پتے کینیا کے باغا سے لے جاتے ہیں پتے چھوٹے بڑے چنے جاتے ہیں ان کو بڑا سارٹنگ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو فوڈ سیفٹی کو سلو کے تحت سپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے پتی بنائی جاری ہوتی ہے جیسے ہر گھر میں ایک شخص ہوتا ہے جو بڑا بوسٹ کر رہا ہوتا ہے نرجی کو سب کی سٹرنڈ بڑھاتا ہے تو یہاں پر سٹرنڈ بڑھا ہے ہمارے ٹپال فرمید کیسے ہوسے احفاس لائے کم اید مبارک میرے دیکھنے والوں کی جانب سے بھی اید مبارک خیر مبارک اچھے جی کیسے گزر رہی ہے اید اچھی گزر رہی ہے بہت اچھی ایدیش ایدی ملی نہیں ملی ایدی ملی 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 شیف نے آپ کو ایدی دی بالکل دی کون سوالی شیف نے دی یہ بتائیں شیف بڑھاتا ہے شیف بڑھاتا ہے شیف بڑھاتا ہے دیکھیں میں نے اس کو کھا تھا میں اینویلپ دوں گی تو میں نے اس کو اینویلپ دے دیا اس پر پیسے تھے یا نہیں تھے یہ ہم رسکلوز نہیں کریں گے ہاں پردے میں رہنے دیں گے پردے میں رہنے دو پردہ نہ اوٹھا اوٹھاو پردہ تو اٹھ چکا ہے اچھا جی اچھا جی غرل تو ہم گھل توبا بوٹی بنا pa خبردہ بوٹی کے لئے سننٹس میں آئند کیا جیкую Escape جیسی پیز نا بڑی پیاری بڑی جلدی جلدی سے بل جاتی ہیں میں نہیں چاہتی آپ لوگ کچھن میں گھنٹو لگائیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کھانا ایسے بنائیں جو چھٹکیوں میں بن جائے بہت مزیدار بھی بن جائے تو جنا باش کا مرنیشن سٹارٹ کریں اور یہ والا جو میرا گیٹ اپتے ہیں بڑا گھریلو گھریلو والا اس پہلے مجھے یہی سمجھ نہیں آتا چمچے چلانا اور یہاں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تیار ہوں چلے بھئی یہ ہمیں اپاس ہے لال میٹ جیسے کہ ستاروں کا مہتاج نہیں ہے the quality is very good quantity is very good either کے پانی لگاوہ گوش نہیں ہے whatsapp کر سکتے ہیں 0 3 1 8 2 2 5 5 5 2 www.largemeet.com آپ کی دور سٹپ پہ بہت مزیدار سا بہت اچھا ready to cook جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی آ جائیں گی اس کے لعاوہ گوش بھی پہنچا دیا جائے گا ضرورت ہی نہیں باہر نی کل لے کی دھوپ میں جانے کی پریشان ہونے کی جب بات آئے کانچی ٹھیکی تو ڈال بیٹھ آپ کو ہمیشہ لیم ہو مچن ہو چکن ہو چکن ہو نہاری کرٹس ہوں جس طرح کا آپ کو میٹ چاہی اویلی بل ہو جائے گا یہاں میرے پاس چکن ہے جس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاتی ہیں ایک میں سے سولہ پیس ایک چکن میں سے جب آپ سولہ پیس بنائیں گے تو بہت پیاری جو چکن ہے وہ چھوٹی پیس بنے گا اس کو ہم گریل کر لیں گے اس کے لئے میں چاہیے پچاس گرام دہی جب ہم پچاس گرام دہی ڈال رہے ہیں تو باقی مسالہ جات بھی تو ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ آدھا چاہی کا چمچ ہرا دھنیا کا پیسٹ ایک چمچ ہری مرچ کا پیسٹ اور ساف میں ہے میرے پاس کیا ہے جناب چمچ ہے دوسرا جس سے ہر دیس پیسٹ کچھ ایدی آپ نے یہ بتاو کس کو مجھے تو ایدی آپ کو پتہ بڈی سیلیکٹڈ ملتی ہے نا مجھے تو ایدی آپ کو بڈی بچوں کو بڈی ایدی ملتی ہے ان والی چھوٹے بین بائیوں کو ایدی دے رہے ہیں ہم چھوٹی بہین ہم چھوٹا بائی بڈے بائی ایدی دے کچھ ایدی کچھنا خرچا کر چکے ایک تو بڑا خرچہ ہوا ہوگا اس کا میں نہیں پوچھی وہ اس کلوز ہو جائے گا باقی چھوٹے بین بھائیوں دوستوں کے بچوں کا بیٹا نہیں شایب بس وہ جو نورمل ہوتا ہے 500 پر پرسنگ اچھا تو اب نورمل کیا ہوتا ہے اب نورمل ہی جو ہوتا ہے اب لازمی سی بات ہے اب مہنگائی کا بھی دور ہے اب بچوں کو کچھ بھی 100 روپے کی جگہ 500 روپے نے لے لی ہے ایک ٹی سپون لال کٹی ہوئی مرچ اب دیکھیں اب جب جب سوا کی جگہ 500 روپے نے لے لی ہے ایک چوتھائی چمچ کالی میرچ کا پاوڈر اور یہ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ایک ٹی سپون چکن پاوڈر اور جائفل پاوڈر ایک چھٹکی جویتری پاوڈر ایک چھٹکی اور لیمو کا رس ایک ٹیبل سپون یہ اتنی پیاری کوئی چکن ہے نا میں آپ کو بتاؤں اس کا فلیوری بڑا پیارہ ہاتا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس دارچینی پاوڈر ایک چھٹکی کیومن پاوڈر ایک ٹی سپون اچھا اس میں آدھا چمچ دھنیا پاوڈر بھی ملاوا ہے یہ دونوں مکس ہیں اور اس کو ہم نے کیا یہاں پہ مارونیٹ یہ اتنا پیارا چکن بنتا ہے نا اتنا کوئی یامی ہے ڈیلیشیس ہے یہ سف بڑے ہی نہیں ہے بچے بھی بہت شاک سے کھاتے ہیں وہ بھی یہ بہت شاک سے کھائیں گے یہ دیکھیں یہ پتہ ہے آج مہندی خاص آپ لوگوں کی فرمائش پہ لگائی گئی ہے پچھلے سال مجھے بڑی شکایتیں آئیں بکر اید پہ بڑی شکایتیں آئیں کہ اید کا دن تھا اور مہندی نہیں تھی سو یہ بڑی دیکھیں جی آپ کیوں خواہشوں کہ ہم بڑا ہترام کرتے ہیں کہ اٹھارہ سال بار میں مہندی لگائی بڑے ہمیز تھے بڑے ہمیز تھے میری اپنی فیملی پریشان تھی یہ لگی کیسے یہ ہوا کیسے یہ انقلاب آیا کیسے یہ تبدیلی کیسے آئی لیکن یہ تبدیلی آگئی کبھی کبھی چینج اچھا ہوتا ہے سو یہ چینج آئی مجھ سے کہ اچھا ہو گیا ہے یہ ہو گیا مارونیٹ اس کو ہم تھوڑا سا رسٹ دیں گے اس کو پھر ہم آگ گریلر پہ رکھ دیں گے آج ہزیفہ ذرہ تیل ٹوڈالیں گریلر پہ تھوڑا سا دو چار چمچ تیل ڈالیں اچھا ایک چٹکی اس میں قصوری میتھی بھی جائے گی اس کو بہت پیارا فلیور دے گی اچھا فرس اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کھٹا سکا فریور زیادہ چاہیے سو یکین ایڈ ون ٹیبل سپون مور سو یکین ایڈ آپ اس کو کھٹا سکتا چھتے ہیں تو درست یا سکا بڑا دیں گے بڑا پیارہ فریور اور آج اگر اس کو مرینیڈ کر کریں آپ کو آور نائٹ کریں گے سو یکین پاہ فریور کے نور مور جائیں گے تو بڑے ایکسٹر بلینڈی دور فریور زیادہ سکتے ہیں سو اس کا پنا سکتے ہیں gue這کہ پاک کھا ہوں کو کیا پاک کھائے پاک کھائے پاک کھائے گا ہمک کھائے پاک کھائے پاکی گا ہمک کھائے پاک کھائے پاکے کھائے پاکے کھائے گا سکر بڑا پیار ہے اس کا ایک ایفیکٹ ہے آپ نے یہ ریسپیز بنا کے پاکہ ہمیں بھیج نہیں ہے اور پاکے کسی طرح کا رزلٹ آیا اس کے نیسے ستخلریہ آر دیو ٹھے پاکی آپ کو یہاں کام نظر آ رہا ہے کہ ایدھر کہ وہ اسکلسٹن کے سٹڈنٹس ہوں کہ اسکلسٹن کے ٹرینرز ہوں وہ کسی بھی میداون میں پیچھے نہیں ہے یعنی کہ اگر بات ٹریننگ سی ہو سیلس منجمنٹ کی ہو ٹائم منجمنٹ کی ہو بیکن پیٹی سوریز کی ہو ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری کی بات کر رہے ہوں ہم یا پھر کلنری آرٹس ہی بات کریں کلنری آرٹس ہی تو میری جان وزتی آپ کو پتا ہے نا سو آپ اس کو اس طرح رکھنا ہے کہ اس کا جو بون پارٹ ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا اس طریقے سے یہ اس طرح یہ دیکھیں ایک زمانہ تھا لوگ لیکٹی سکھانا بہت پسند کرتے تھے پر جیسے جیسے تھوڑا سا ریسرش آتی گئیں ہرمون والے جو انجیکشنز لگتے ہیں نارمالی جو برڈز کو لیکن ہم لازمیچکے لی کہہ سکتے کہ یہاں ایسا نہیں ہے اورگینک ہے ہاں اورگینک ہے سو تھوڑا سا پھر آوائیٹ کیا جانے لگا کہ جی تو یہ ورنس آئی ڈاکٹرز نے گائنکلوجسٹ جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا آوائیٹ کرنے بولا بچیوں کو خاص طور پر ہرمونال اشیوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت سارے جو ہرمونز اور ڈیپوزیٹیز کی لگ میں ہوتے ہیں بہت سوڑا سا سا ستیات کے معاملات کیا کریں کسی بھی ایک چیز کا ایک چیز کا ایک سیسے بھی سمال it's not good for health so you're you're not supposed to be take all the time the one me one kind of meat نہیں آپ نے چینج کرتے ہیں کبھی آپ نے چکن کھانا ہے کبھی مچن کھانا ہے کبھی لیم کھانا ہے اونٹ کا گوش بھی کھانا ہے camel meat is also healthy for you اور اس کے ساتھ ساتھ بیف بھی کھانا ہے fish seafood سی فوڈ سے تو کوئی کمپیریزن ہوتے ہی 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 ہے اس سے تو آپ کے بہت سارے جو انٹرنل جو آپ کی ڈیزیز ہے وہ بھی بہت کور رہی ہوتی ہے اس کا مسالہ میں نے باقی اس میں ڈال دیا ہے سی فوڈ جو ہوتا ہے basically minerals vitamins minerals vitamins سب چیزیں اس میں بیس کر رہی ہوتی ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے میٹھے کی طرف اور جب بات میٹھے کی ہوگی تو جناب کیا ہوگا میں بتاتی ہوں کیا ہوگا یہ ہے ہمارے پاس باکولا ملک یہ آپ دیکھ رہے ہیں 40 خدرتی دودھ اب تک ہم نے باکولا کے flavored milk استعمال کیے تھے اور you can see ہم نے جب flavored milk سے بنایا تھا تو بہت مزیدار میٹھے بنے تھے either کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ خالص دودھ نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے this is 100% نیچرل ملک تو یہ ٹی وائٹنر نہیں ہے یہ دودھ ہی ہے جہاں آپ کو ہم نے بہت سارے میچھے بنا کے دکھائے شیکس بنائے سمودھی بنائیں اسی طرح ہم نے اسی طرح اس کے جناب آپ نے دیکھا کہ آج اس کے 40 دودھ جو ہمارے پاس اس کا موجود ہے ٹیٹرہ پیک یہ دیکھیں اس سے آج ہم ڈیزرٹ بنانے جا رہے ہیں ہمارا ڈیزرٹ سیکشن آج جو ہے پاکولا ملک کے خاص تاون سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کچھ خاموشی سی رہا گئی ہے لائن ڈروپ ہو گئی اچھا جی دیکھیں ایک پین لیا ہم نے اچھا جی یہ 250 ایمل ہے تو ہم اس کے دو پیکس سمال کر رہے ہیں اس وقت ہم لے رہے ہیں 500 ایمل یہ دیکھیں کیا اس کا واو چلیں یہ میں آپ کو اس طرف سے ایسے بھی دکھا دیتے ہوں سیزرٹ ساپنی سرہ کارٹا اس کو ٹیک شو یہ دیکھیں گارہ خالیس 100% نیشل یہ دیکھیں سابردس ٹھیک ہے جی لائٹڈ بوائل بوائل ہونے دیں گے اس کو ساتھ میں اچھا جب بوائل ہوگا ہم اس میں چینے ڈالیں گے کانفر ڈالیں گے کریم ایچ کریں گے مہنگو ایچ کریں گے بہتہ تکس ٹائم تو تھوڑا سا آ جاتے ہیں ہم اس کی گریلنگ کی طرف اور ساتھ میں ہم ایک شیک بھی بنانے جا رہے ہیں پاکولا ملک کے ساتھ اور وہ ہے مینگو شیک ٹھیک ہے جی مینگو شیک بھی بنائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں اس کو ہم نے دھیمی آج پہ گریل کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا جی اچھا اس میں ہم نے کوئی کلر نہیں لگانا ہے اس میں آپ نے نہ یلو کلر نہ اورش کلر نہ گلابی نہ پیلا نہ بڑا یہ اسی طرح ہی بنے گا اور اس کا فلیور آپ جب اوورنائٹ اس کو وہ کریں گے مارنیٹ کریں گے تو بہت پیارا فلیور نکلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اید کے حوالے سے خوشیہ بات نہیں کیا تو کیا کیا اید پر ایسا سپیشل کیا کیا کہ ازیفہ کچھ گفٹ ویکس بنائے لنچ باکس بنائے آنے جانے راستے میں جو مستحقے ان کو دیئے کیا کیا اینولپس زیادہ دیئے کیا اکٹیوٹی کی تم دوستوں نے مل گئے ازیفہ میں جو بتا رہے تھے ازیفہ ان کے فرنڈز نے کوئی اکٹیوٹیز طریقے کی کی ہے تو کیا کیا تھا ازیفہ ہمارے سے باہر ہی ہمارے دیئے بلکل سروے کیا روٹس کا تو جو لوگ ہمیں نظر آئے پریشان بچے نظر آئے چھوٹے چھوٹے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ان کے سگنلز بریک ہو رہے ہیں اہا جی چلنجر اگر دروپ ہو گئی یہ لائن بسکلی ان کے سگنل لہیں ٹیلی فون ڈیٹ ورک ان کے سگنل ٹوٹ رہے ہیں ان کے سگنل پورے ہیں ہمارے میں آپ نے اسے بابا ٹرن کر رہے ہیں تک کہ ایک بلیٹ دسٹریبیوٹ ہوتی جائے اور بونی پارٹ تکسیم بون پارٹ تکسیم اس طریقہ اسے ٹھیکنسی اس طریقہ سے ٹھیک کرنا ہے واو ایس واؤ ایس یام ایسیم بڑا پر پسند ہے مجھے یہ چکن اور آپ کو بتاییی ہے آپ مارینیٹ کر رکھتے اس کو گرم گرم کھولتے پر کردے پر گریل پر دالتے ہمارے جوڑین پریکٹس کے ہم نے مارینیٹ کیا پھر جب نکالتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ لڑائی مرگی کی آئے گھر میں خاتونے خانہ کی لڑائی ہوتی ہے جب خاتونے خانہ لڑائی نہیں جیت پاتے ہیں تو پھر وہ ساہب آتے ہیں ساہب آم میں کوشش کروں مرگی اللہ ہوتی ہے بڑے فائز ہوتی ہے ایسا کشنی کرنا میں بتاتی ہوں بڑے عرام سے کام ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو حیصل نہ کیا کریں اتنا پریشان نہ ہوا کریں میری بہن نے گھر بیٹھی جو اپنے آپ کو بہت پریشان کرتی ہیں ایک ٹری لینی ہے اپنے گھر تین چار سٹیل کی ٹری رکھیں میں آپ کو بتاؤں جو نانی دادیوں کے زمانے میں سٹیل کے برطن ہوتے تھے وہ سب سے بہترین چیز تھے اگین آپ نے ایک سٹیل کی ٹری لینی ہے اس کو لگانا ہے ایلمونیوم فائل نہ لگائیں کلنگ لگائیں اس کو کلنگ لگائیں کلنگ کے اوپر ہرکا سوئل لگائیں اور ایک ایک پیس کو اس کے اوپر اٹھا کے فریز کر دیں جتنا مسالہ ہے اپر وہ ٹاپ ڈال کے اس کو فریز کر دیں آپ یوں سیدھا سیدھا بچھا کے جب وہ بلکل فریز ہو جائے پھر آپ اس کو زیپ لوگ بیگ میں ڈال دیں کنٹینر میں ڈال دیں ائر ٹائٹ باکس میں ڈال دیں اور پھر جب آپ اس کو جب آپ کو گرل کرنا ہوگا پھر آپ کو لڑائی نہیں کرنی پڑے گی آپ نے ایک اکدیس اٹھا گیا اس کو وہ کر دینا ہے دیکھیں یہ ہے بیوٹی آف کلنگی آرچ اگر ہاسپٹیلٹی انڈیسٹری کے جو ہم پروڈکشن کے بات کر رہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنک سکھائی جا رہی ہیں کہ ہوتی ہیں کہ ہاو ٹو پریزرگ، ہاو ٹو سٹور اور ہاو ٹو میک یور لائف ایزی یہ وہ چیز ہیں SAM BR dice سو ہم جو ریسیپے دیزائن کر رہے ہوتے ہیں حسنا ہماری پوری کوشش ہوتے ہیں ہر کوئی اس کو بنا لے پر فوردوز جو اس کو فورد کر سکتے ہیں ہنی کے ساتھ تب اس میں آدھا کپ شہر ڈال دیں ٹھیک ہے وہ بھی بڑا پیارہ رہے گا سو آدھا کپ چینی اس میں ہم اٹ کریں گے اس کو ہلکا سا وزک کریں گے اور کان فلاور مجھے ایک مک دیں جس میں اس کو ڈیزولف کروں ڈائلیٹ کرنا پڑے گا نا مجھے اچھ اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ how to make it thank you اچھا چھے یہ ہے کان فلاور یہ کسٹرڈ نہیں ہے ٹھیک ہے سو میک شوری ارسلف ایف یوانٹو ٹھیک ہے کسٹرڈ پاوڈر تو اس میں بنیلا نہیں جائے گا اس میں مہنگو جائے گا ٹھیک ہے ایدر آپ یا تو مہنگو کسٹرڈی سامال کریں گے یا آدھا کان فلاور ایک ٹیبل سپون اور یہ آدھا ٹیبل سپون کان فلاور ٹھیک ہے جی ڈالیں اس میں ٹھڑا اس کو ڈائلیٹ کریں ٹھڑا اور بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں 3 سے 4 ٹیبل سپون پانی کے ساتھ میں نے اس کو ڈائلیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ بڑا پیارا دائلیٹ ہوگا یہ دائلیٹ ہوگا دائلیٹ ہوگا ٹھیک ہے اس لگنی رہی کان فلاور ہے ٹھیک ہے یہ بائند ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کان فلاور اس میں دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم الکل کا پکائیں گے اس طرح اسلام علیکوم ہلو 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 اسلام علیکوم اس کیا بات ہے کسی کے لائن کنیکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اس کو ہم تھوڑا پکائیں گے اس کی ٹھیکنس چیک کریں گے اس کے بااد پھر ہم اس میں ایک چمچار کان فلاور ایٹ کریں گے بہت نوٹ 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 نوو بگاوز کان فلاور کی کانسسسٹنسی بھی میکر کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے پہلے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون دیکھیں ہم نے ہاں روک کے رکھا ہے ڈائی ٹیبل سپون میں سے مجھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیونکہ پٹنے کے بااد بھی ٹیک ہوتا ہے لیکن یہ دیس اس تین ہم نے جو ایک ٹیبل سپون بچایا تھا وہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے ہم نے ایک تیبل سپن رمیننگ کون فرار کی ہم نے لے لیا لائیں بھئی دو تیبل سپن پانی بھی ڈال دیں اس میں دیکھیں 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 کافی ہے اچھا یہ دیکھیں اب میں اس میں اچھا جب آپ اس پر کون فرار یا کسٹر کبھی ڈالتے ہیں کانا لامز بن جاتے ہیں یا اچھا جتے ہیں پورا مگ دال دیا کبھی لامز تی پڑے گا اس کا ٹریٹ میٹ ہے بچ اسلام علیکوم سبیحا کا میسیج آئے ہیں اد مبارکا خیر مبارک آپ کو آپ کیا لے کھانا کو بہت یتری خوشیاں مبارکا دیکھیں یہاں پہ یہ پک گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کول جاون کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا پروسس کرنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایک چھٹی سر بریک کے بعد جے نازرین ویلکم بیک یہ دیکھئے یہاں پہ کتنا پیارا ساز کا ایفیکٹ آرہا ہے چکن کا یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ ہے بہت مزی کی اسے دیکھئے میں نے نمک ڈالا تھا ہم یہ دیکھئے یہ حال ہیں مطلعہ ہماری تو چلیں ہمارے سمجھ میں آتا ہے میری تو ہمارے میں بھول گئی ان کو کیوں نہیں آد رہتا نہیں نہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں روزہ تھوڑی آج ہمارا روزہ نہیں ہے ہم تین دن روزہ نہیں رکھتے حالکہ سیکنڈ ڈیس آف رکھ سکتے ہیں تین دن تک نہیں ہاں جی تھوڑا سا کم ہے یعنی کہ میں نے ڈالی ہی بھی مجھے یاد ہی نہیں یہ رمضان کے رمضان کے سارے ہلکا سا میرے اوپر سے شپنکل کر دیا یہ رمضان کے رمضان تقریباً ہفتہ دس دن تک میرے ساتھ یہی رہتا ہے ہمارا روزہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا میں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا کیا اسلام علیکم اگر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اب ہم اس میں کریم اٹ کرنے جا رہے ہیں یہ میرے پاس کریم موجود ہے تیٹرپ پیک آپ پروفیشنل کوکنگ کریم اس کے اندر استعمال کریں گے یہ دیکھیں آدھا پیکٹ اس میں ہم نے کریم شامل کی اور اس کو ہم نے وز کیا آدھا پیکٹ کریم آگے اس کے اندر اور اس کا بڑا پیارا ٹیکسٹر بنتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی آپ نے اس کو کریم لگا دی یہ بہت اچھا اس کا ٹیکسٹر بنید ہے بس یہ مجھے مغسط ہے چھکیو جی ہم کھا کرنے چاہے ہیں مجھے لیڈل دے کیا لینے نہیں یہ نہ لیا یہ لیجے وہ مجھے چاہیے بھی ہم نے اس کو نکالا آپ اس کو بڑے اس میں بیو کر ساکتے ہیں تھوڑے دیر میں ٹھک چھوڑے گا ٹھنڈا ہوگا جس کھنسٹنسی آپ نے اس کی یہی رکھنیا کانسیس کی نہیں خریب یہ کھراب کیجئے گا پاکولا سپیشل مینگو کرنگ میچھے کی جب بات ہو اور پاکولا آپ کے ساتھ ہو کیا قافیہ ملائے ہیں کیا قافیہ ملائے ہیں آپ کے بارے کہا کیا ملائے ہیں کیا قافیہ ملائے ہیں شاید سپون یہ دیکھیں یہ مانگو بالز ٹھنڈا ہو کہ جب آپ اس پر ڈالیں گے تو یہ اور خوبصورت لگیں گے یہ دیکھیں یہ بڑی فیاری سی سو کریم اگن اس کے کورنر سے آپ نے اس دیکھا ہے اور اسے کریم بھی ڈریزل کر دینی ہے تاکہ یہ اور مزیدار اور یمی اور سپیشل سا ہو جائے واو اس یم اس ریلی یم میں آپ کو بتاؤں اس کو رکھیں یہاں اس کو ہم نے کرنا ہے ٹھنڈا ساری جو بالز اس کو چھپانے بھی نہیں اور ساری بالز کو دکھانے بھی نہیں ہے یعنی کچھ کچھ پردے میں اور کچھ کچھ اب بغیر پردے کے صحیح چیز کا تھر اسا کیا رکھنا ہے چیدوی کے تھڑا یلو کلر نظر آئے تھا اس کے وائٹ نظر آئے اس کے وائٹ نظر آئے تھا اب آپ اس کو کلر دیکھیں آپ کو اندازہ آ رہا ہوگا یہ کتنا مزیدار سا لگ رہا ہے یہ کس لئے چکن لاس پر نکالوں گی میں مینگو شیک کی طرف آگیں مجھے پاکولا ملک کے ایک بودے آجاتے ہیں پاکولا ملک کے مینگو شیک کی طرف یہ رہی سیز ہے یہ بڑا کنوینینٹ ہوتا ہے کہ آپ نے آفس جا رہے ہو آپ بچوں کو لنچ باکس میں دینا ہو آپ نے ایک پاکٹ دے دیا آرام سے ٹو فپٹی ایمل ہے ایک گلاس دودھ کی ریکوائیمنٹ کو پورا کر رہا ہوتا ہے جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں دو سے باب میں رشتے داروں کے تو ایسے چیز لے کر جائیں جو کہ ان کی اپنی گروسری کے لیے بھی بین افیشل ہو آئی آلویز بلیف کہ آپ اس طرح کی جب چیزیں لے جاتے ہیں سوڈرنگ وغیرہ سے بہتر ہے کہ آپ دودھ کی دب بے لے جائیں تاکہ وہ چائے ہو تو اپنی ایک رقائیمنٹ فلفل ہو جاتی ہے دیکھیں ٹو ففٹی ایمل پاکولا ملک جی یہ دیکھیں ساتھ ہمارے پاس یہ گلاس موجود ہیں بڑا اچھا ہم اس میں لاسٹ میں کیا ڈالیں گے گلاس کے بیس میں ہم مہنگو شیک کے لیے مہنگو کٹے ہوئے بیس میں ڈالیں گے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں یہ دیکھیں یہاں آگیا ٹھیک ہے جی ساتھ میں نیچس کی بیس میں آئے گی ایک ایک چمچ کریم یہ اسو تھوڑا کلین کر دیں یہ ہمارے پاس 300 گرامز آم یہاں پہ آگئے آم کا سیزن ہو اور آم سے چیزیں نہ بنیں آم سے چیزیں بنتی بہت خاص ہیں میں سیلے کہتے ہوں آم بہت خاص ہے آم بہت خاص ہے آم بہت خاص ہے آم بہت خاص ہے یہ مزیدار سا شیک جی یہ دیکھیں آپ کو تین کلرز نظر آرہیں اس میں مزیدار سا شیکھے آم کریم یہ پی sim پڑی چیزی ہوتی ہے ویسے عزائفہ کو بھی جو کام کے چیز بھی عزائفہ سب سے پہلے لے کے جا رہے ہیں یہ ریکارڈرز کا آبہ اس کو بین کر دو یہ تیار ہو کہ ایک دو زیفہ خوش اپنے دو دین سے میں آپ کو بتاؤں یہ ایت دریسنگ میں یہ کوئی اتنا خوش ہے میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی آپ پلاننگ بھی کرتے ہیں ساس اگر ابھی سب کھلا ہوتا میں یہاں جاتا میں یہ کرتا میں وہ کرتا اب نہیں کھلانا کچھ نہیں ہو سکتا سبر کرو اب سے فیک چیز ہو سکتا ہے اور وہ ہے سبر لیکن سبر کا پھل بھی تو میٹھا ہوتا ہے یہ تیکھو میٹھا پاکولا میٹھا پاکولا میٹھا یہ رمضان کے بعد سبر کا پھل ہے رمضان کے سبر کا پھل یہ رمضان کے سبر کا پھل ہے یہ دیکھیں کیا مزیدار سا میٹھا بن گیا ہے شیک بن گیا ہے سو اس کو تو ہٹا دیں یہ غلط آگیا ہے کیونکہ چنگ سوتا ہے تینک یو فہمیدہ فہمیدہ نے میسیج کیا ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں لیکن وہ میرا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سہتھیاپ کریں بہت جل سہتھیاپ کریں ٹیشو پیپر دیں آپ لوگ مجھے اتنا سارا پیار دیتے ہیں یقین کریں آپ لوگوں کے حلوث کا اور پیار کا تو میں کوئی وہ ہی نہیں ہے میں صرف جزاک اللہ کہ سکتی ہوں صرف جزاک اللہ کہ سکتی ہوں آپ لوگوں کو اس کے لئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ بھی آفیت کے معاملات رکھیں ہم لوگوں کے ساتھ بھی آفیت کے معاملات رکھیں بہت شکریہ یہ ایک اور میٹھا میٹھے کی بہار ہیں میٹھے کی بہار ہیں میٹھے کی بہار ہیں یہ بڑی مشکل سے لاتی میں میری زبان بھی نہیں آتی وہ دو چھے دے دو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ چیزیں آج آپ رو بولتے نا خالی سطن اوردو میں بول رہی ہوتی ہوں آپ یکین کریں کہ اگر میں انگلیش میں بھی بولتی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ای آف ٹرانسلیٹی نو دو تاکہ کسی کو مسلہ نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی سو تھوڑا بہت ناراض ہوتا ہے تو پلیز انڈرسٹینڈ کیا کریں ہم لوگ چونکہ انڈسٹری سے نکل کے آتے ہیں وہ دے دیں سپون میں آپ پر ہم لوگ چونکہ انڈسٹری سے نکل کے آتے ہیں تو سوپ سپون میں وہ دیں اس میں کچھ سوس تو آپ پتہ ہے بہت ساری چیز ہیں ہماری زبان پر ایسی چڑیوی ہوتی ہیں کہ ہم رکنا چاہ کے بھی نہیں بول پا رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز آپ یقین کریں ذہن سے نکل لی جاتی ہیں دیکھیں یہاں پر میں توڑا سا کیوکمبر چمیچو چیلیز یہ سب لکا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ میں فائبو میٹ سب چیزیں رکائد ہوتی ہیں ہری میرچ ہرا دھینیا کھیڑا ٹیماٹو ہری چٹنی یہ دیکھیں یہ سب چیزیں یہ جو کبھی کبھی بڑی گہری سی مسکراہٹ آ جاتی ہے تو وہ پیچھے ندھی مسماانی ہوتے ہیں ہری آپ یقین کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہرمت میں خود اپنی مرضی سا مسکراہ رہی ہوں بعض وقت میں بڑی سیڈیز کھڑی ہوتی ہے پیچھے سے ایک کوئی جملہ آتا ہے اور مجھے بڑا ہسی کنٹرول کرنا مشکل ہوتی ہے میں پھر بڑا گہرا سا مسکراہ دیتی ہوں اور جو آپ کو بہت پسند ہے میری مسکراہت سو تینکی سو مچ یہ دیکھیں چکن کی پیسیس آپ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے مارینیٹ ہیا یہ میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگوں کو بڑا اس بات پہ سوال اٹھتا ہے کیا یہ کھانا کچھ ہے ہوتا ہوگا یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ سب جگہیں پکاوا کھانا ملتا ہے لیکن الحمدلیلہ ہماری کچھن میں جو کھانا ہوتا ہے وہ ہنڈیڈ و ون پورسن ٹینڈر ہوتا ہے اور اس میں کوئی چک نہیں ہے اس بات کو کلیم کر سکتی ہوں بکاز یہ پروفیشنل کا کچھن ہے جو پروفیشنل کچھن میں کام ہو رہا ہوتا ہے پروفیشنل انسٹیوٹ کو ریپریزنٹ کریں تو we are not supposed to do کہ ہم کو اس میں خیاب کام کریں گے یہ ریسیپیز انتھینٹنگ ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ ویبسیٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ ان کو ارینج کرنا ہے پیسیس بڑے نہیں بنائیے گا یہ میں نے پرپوسی چھوٹے پیس بنوائے ہیں آپ نے اس میں بلکل بڑے پیس نہیں بنائیں اگر آپ نے اس میں بڑے پیس بنا لیا تو یہ ٹینڈر نہیں ہوں گے یا کچھ ٹینڈر یا کچھ ٹینڈر رکوائیڈ اچھا اس میں ایک چیز آپ کر سکتے ہیں ہاں وہ میں آپ کو ریکیمنٹ ضرور کروں گی ایف یوانتو گے اگر آپ اس کو باربیکی فلیور دینا چاہتے تو اسے کوئیلے دھوان لگا دیں وہ پہت پیارا مزا دے گا یہ اسے بھی بہت مسی کر لگتا ہے سب سے ٹاپ چیری اون در ٹاپ بارٹس نوٹ چیری یہ ایک کہاوات چیری اون در ٹاپ یہ دیکھیں ہلکا سا اوائل اس کے اوپر گلیز کے لیے لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تاکہ اس پہ گلیز آ جائے ساتھ پہ چٹنی ہو رائیتا ہو سالی ہو اور کچھپ ہو چھینک گارلک ہو آپ کی فیملی میں جو چیز پسند کی جاتی ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ گرین سوٹ سرف کیا اور تھرہ سا سالید سو ہیر وی گو یہ دیکھیں اس طریقے سے جی یہ دیکھیں مزیدار سا آج یہ آگیا اوکے تھوڑا سا مہنگو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ پہ مہنگو کا سیزن ہے سو یہ دیکھیں کچھ فروٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ پپایا رکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کیا کلر آئیں واو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا جی یہ آگیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا عزبردس ریسپیز ہیں I always believe کہ کھانا وہ بننا چاہیے ہیں جو بڑا انسٹینٹ بھی ہو اور بزیدار بھی ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس میں آپ کو ریکیپ کر دیتی ہوں بیکز میرے پاس خاص اس چیز کی فرمائیش ہمارے پاس پاکولا ڈیزورٹ جو ہم نے بنائے اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے لیا 500 ایمل پاکولا ملک اس میں ہم نے ڈالا آدھا کپ چینی جب دودھ بوائل ہوا چینی ایڈ کی جب چینی بھی بوائل ہو گئی ڈیزولف ہو گئی ڈھائی ٹیبل سپون کانڈ فلاور کانڈ فلاور سمال کرنا ہے ایدر وہ ڈبے کا ہو کانڈ فلاور یا پھر وہ کھلا ہو ڈالا روڈ پاوڈر ہو آپ تینوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں پہ اگر آپ اس کو کسٹڈ کے ساتھ سابسٹیٹ کرنے چاہتے ہیں سو دیر ایز نید ٹو بی کہ کسٹڈ مانگو کسٹڈ ہونا چاہیے اس میں بنیلا کسٹڈ کامپلیمنٹ نہیں کرے گا اسی لیے میں نے اس کا بیس جو تیار کیا ہے جو تھکنک ایجنٹ لیا ہے وہ کانڈ فلاور لیا ہے سو اس کو ڈھائی ٹیبل سپون کے ساتھ میں نے اس کو تھک کیا اور ایر اوڈ کے ساتھ کانٹیٹی چینج ہو جاتی ہے سمٹائمز دو ٹیبل سپون پہ روگ جاتی ہے سو اسی لیے میں نے اس کو بریک کر کے آٹ کیا تھا پھر ہم نے اس کو کیا کیا ٹک کر لیا جب وہ تھوڑا سا تھنڈا ہوا اس میں آپ نے پروفیشنل کوکنگ کریم آٹ کی اور اس کو مکس کر لیا جب وہ کریم اس میں آپ نے ڈالی دیکھیں دوسری کریم کردل ہو سکتی ہے بٹ یہ سپوسٹو بی کہ آپ نے کریم اچھی کالٹی کی لینی ہے جو کردل نہ ہو سو آپ نے اس کو مکس کیا اور اس کو آپ نے جیسے ہی مگز میں چھوٹے جار سے ٹری میں نکالنا ہے اوپر سے اپنے مینگو کی سکوپس اس کے اوپر ڈالنے ہیں اگر کیوپس میں ڈال کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سوف کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس میں پیوریز نہیں جائیں گی اسی طرح ہم جب گریل چکن بوٹی کی بات کرتے ہیں اس میں ہم نے ون کیجی چکن لیا اس میں ہم نے ایٹ کیا ہری مرچ کا پیسٹ ہری دھنیے کا پیسٹ لہسن ادرک کا پیسٹ جائفل جاویتری ایک چھٹکی ایک چھٹکی قصوری میتھی نمک چکن پاوڈر اور کالی مرچ کا پاوڈر لال کٹی مرچ کا پاوڈر گرم مسالہ لیمو کا رس بچھٹوین مائنر کونٹیٹی بھر بھر کے نہیں ڈالنا ہے پت ادھا ادھا چمچ ایک چتھائی چمچ کے ساتھ سے ڈالا تیل اس میں ایٹ کیا اس کو میرونیٹ کیا آپ کے پاس گریلنگ پین ہونا چاہیے یا تاوہ ہونا چاہیے اس کو آپ نے گریل کیا اور سرف کر دیا انشاءاللہ کل عید کی تیسرے روز بھی بہت اچھی بہت مزیدار سی ریسیپیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ نے مجھے میری پوری ٹیم کو اس کلسن کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے چل اللہ حافظ موسیقی